الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پیغام قرآن میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا استقبال ہے آج میں آپ کے سامنے سورہ روم کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں سورہ روم مکی سورہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اس سورہ کا نزول ہوا اس میں ساٹھ آیات اور چھ رکو ہیں قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب 84 ہے قرآن کریم میں لوح محفوظ کی ترتیب 30 ہے سورہ الروم کی فضیلت میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور حضرت امام نسی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر کی نماز میں اس سورہ کو ضرور پڑھا کرتے تھے سورہ روم کا نام الروم اس لیے ہے کہ اس میں رومیوں کا تذکرہ ہے رومیوں کے بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک پوتے عیس ابن اسحاق یہ انہی کی نسل سے ہیں چونکہ عیس بھورے تھے اس وجہ سے رومیوں کو بنو اسفر بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک طرح سے بنی اسرائیل کے چچازاد ہوئے اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیس کی نسل سے ہیں یہاں رومیوں کے مغلوب ہونے اور کچھ عرصے کے بعد ان کے غلبے کا تذکرہ ہے واقعہ یوں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادن الارضی وهم من بعد غلبہم سیغلبون الف لام میم حروف مقتعات ہیں غلبت الروم روم مغلوب ہو گئے فی ادن الارضی قریب کی سرزمین میں قریب کی سرزمین سے مراد یہ ہے کہ سرزمین عرب کے قریبی علاقے ازرعات اور بسرہ کے درمیان شام کا وہ علاقہ جو حجاز سے لگا ہوا ہے وہاں پر رومی مغلوب ہوئے تھے فی ادن الارضی اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا وهم من بعد غلبہم سیغلبون اور یہ آج مغلوب ہیں تو کیا ہوا ان قریب چند سالوں میں یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی طرح سے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نکل کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو حضرت ابوباکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کی گلیوں میں ان آیتوں کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے کفار و مشرقین کو یہ میسج دینے کے لیے کہ تم جن کی تائید کرتے ہو وہ فارسی گرچے غالب آ گئے ہیں لیکن آئندہ چند سالوں میں وہ مغلوب ہونے والے ہیں واقعہ یوں ہے مکہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بڑا رنج ہوا اس لیے کہ رومی بھی اہل کتاب تھے اور نبی علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے رسالت اور پیغام لے کر آئے تھے لہٰذا شرعی اعتبار سے مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے اہل کتاب کے ساتھ تھی اور کفار و مشرقین کی ساری ہمدردیاں اہل فارس کے ساتھ تھی اس لیے کہ اہل فارس خود مجوس تھے آگ کی پرستش کیا کرتے تھے اس وجہ سے کفار و مشرقین کی ہمدردیاں اہل فارس کے ساتھ تھی اور مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھی چنانچہ جب رومی مغلوب ہو گئے تو کفار و مشرقین نے تعانیٰ دینا شروع کیا حضرت عبوبا کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے قرآن کریم کی یہ آیتیں پورے جوش و خروش کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ ان قریب رومی غالب آئیں گے جب حضرت عبوبا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے کفار و مشرقین کے سرداروں نے دیکھا تو عبو جہل عبی ابن خلف ان لوگوں نے حضرت عبوبا کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تمہیں رومیوں کے غلبے کا اتنا ہی یقین ہے تو ہم سے شرط رکھ لو جو تم کہتے ہو کہ چند سالوں میں دوبارہ غالب آئیں گے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے چنانچہ حضرت عبوبا کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے اس کلام پر پورا یقین تھا نبی کی رسالت پر یقین کامل تھا اس وجہ سے حضرت عبوبا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط مان لی اور پانچ یا چھے سال کا وقفہ لے لیا لیکن یہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جب رومی غالب نہیں آئے تو کفار و مشرقین نے تانہ دینا شروع کر دیا کہ ابو بکر تو کہتے تھے کہ پانچ سال میں رومی غالب آ جائیں گے رومییں ابھی بھی غالب نہیں آئے لہٰذا یہ کلام جھوٹا ہے محمد کی رسالت جھوٹی ہے جیسا کہ یہ بات ہم کہتے آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ بات معلوم ہوئی تو بڑا رنج ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب یہ علم ہوا تو بڑی تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا جعلتہا الہ دون العشب بزع کا جو لفظ ہے وہ تین سے نو تک کے لیے بولا جاتا ہے تو اے ابو بکر تم نے مدت میں اضافہ کیوں نہیں کروا لیا چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا ٹھیک ہے ان سالوں میں رومی غالب نہیں آئے تو نو سال کے اندر اندر ضرور غالب آ جائیں گے اور ایسا ہی ہوا آئندہ چند مہینوں میں دوبارہ رومی غالب آ گئے سوال یہ ہے کہ رومی مغلوب کیسے ہوئے اور غالب کیسے آئے یہاں کچھ دیر رکھ کر پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ رومی کن کو کہتے ہیں اور ان کا مقابلہ کن سے تھا ملک شام اور الجزیرہ کے ہر بادشاہ کو قیسر کہا جاتا ہے جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فیراؤن کہا جاتا تھا اسی طرح سے فارس کے ہر بادشاہ کو قسرہ کہا جاتا تھا چنانچہ عیسائیوں کی حکومت ملک شام الجزیرہ اور اطراف کے علاقوں میں تھی اور عیسائیوں کا یہ آخری حکمران ہرقل بڑا ہی ذہین و فتین تھا لیکن کسرا اس کی حکومت ایران اور عراق ہی نہیں بلکہ خوراسان رئے اور مالک پر تھی نام اس کا سابور تھا اور یہ بڑا طاقتور حاکم تھا چنانچہ اس نے عیسائیوں کو مغلوق کرتے کرتے رومی حکمران ہرقل کو قسطنطنیہ تک محدود کر دیا اور قسطنطنیہ میں رومی بادشاہ ہرقل محدود ہو کر رہ گیا یہ اس زمانے کی بات ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نبی ہوئے ابھی چند عرصہ ہوا تھا جب یہ خبر مکہ آئی تو مسلمانوں میں ایک طرح کی تکلیف اور کفار و مشرقین میں ایک طرح کی خوشی کا ماحول تھا ناظرین کرام رومی حکمران جیسا کہ میں نے عرض کیا قسطنطنیہ میں تک محدود ہو گیا تھا اور سابور نے اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کئی مہینے تک محاصرہ کرنے کے بعد رومی حکمران ہرقل کے من میں ایک ترکیب سوجھی چونکہ یہ بڑا ذہین و فتین تھا اس وجہ سے اس نے ایک ترکیب کے تحت ایک منصوبے کے تحت یہ خبر بھیجی کہ اگر تمہیں بہت زیادہ انعام و اکرام دے دیا جائے تو کیا تم ہمارا محاصرہ ختم کرو گے فارسی حکمران گرچہ طاقتور تھا اور اکثر خطوں پر اس کی حکومت تھی لیکن اس نے ایک بہت زیادہ انعام و اکرام کا مطالبہ کر دیا گرچہ اس وقت ہرقل اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ اس کے مطالبات پورے کر لے لیکن فارسی حکمران کی بے وقوفی کہیے یا عاقبت نااندیشی کہیے کہ اس نے یہ شرط پر محاصرہ ختم کرنے کے لیے رضا مندی کا اظہار کر دیا وعدے کے مطابق ہرقل نے چند سو فوجیوں کو اپنے ساتھ لیا اور سادہ گھڑ سوار دستے سے قسطنطنیہ سے باہر نکلا ظاہری طور سے ہرقل نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ وہ دنیا کے مختلف خطے سے فارسی بادشاہ شاہ کسرا یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ دنیا کے مختلف خطوں سے کسرا کے مطالبے کو پورے کرنے کے لیے انعامات جمع کرنے کی کوشش میں ہے اور کسرا بھی یہی سمجھتا رہا وہ اپنی فوجیں لے کر قسطنطنیہ کے باہر محاصرہ کیے ہوئے تھا چنانچہ سوچی سمجھی ترکیب کے مطابق رومی حکمران ہرقل قسطنطنیہ سے نکلتے ہوئے اپنے لوگوں کو جمع کر کے سوالات کرتا ہے کہ کیا ایک سال کی تم مجھے محلت دیتے ہو ایک سال کے اندر اگر میں واپس آ گیا تو میں تمہارا بادشاہ رہوں گا اور اگر اس مدت میں میں واپس نہیں آ سکا تو تم اپنی مرضی سے جسے چاہے حکمران بنا لو قسطنطنیہ کے تمام عیسائی افراد نے قسطنطنیہ کے تمام قبیلے والوں نے بلند آواز سے کہا سال بعد ہی کیوں نہ واپس آئیں لیکن آپ ہی ہمارے حاکم ہیں چنانچہ حرقل کو جب اتمنان ہو گیا وہاں سے نکل کر سیدھا فارس پہنچا فارس میں حرقل نے قتل و غارت گری شروع کر دی یہاں تک کہ وہ شاہ کسرا کے دار الخلافہ تک پہنچ گیا اور نہ صرف تباہی و بربادی مچائی بلکہ کسرا کے بیٹے کا سر قلم کر کے کئی سو فوجیوں کے ساتھ کسرا کے پاس روانہ کیا کسرا نے یہ حالت دیکھی تو ایک عظیم جنگ کی تیاری شروع کی لیکن رومی حکمران حرقل نے ایک اور تدبیر کے ذریعے اسے شکست فاج دے دی پوری تیاری اور منصوبہ بندی کے بعد حرقل دوبارہ اپنے دستوں کے ساتھ قسطنطنیہ کے باہر حاضر ہوا چونکہ شاہ کسرا سمندر کے کنارے خیمہ زن تھا اس وجہ سے حرقل نے یہ تدبیر لگائی بکریوں اور گھوڑوں کی مینگنیاں تھیلوں میں بھر کے سمندر میں بہا دی گئی کسرا اور ان کی خیمہ زن فوجوں نے سمجھا کہ اسی طرف سے وہ دریعہ میں داخل ہوئے ہیں چنانچہ جس طرف سے وہ بہ کر آئی تھی وہ اس طرف پہنچے اور راستہ خالی پا کر حرقل نے اپنا دستہ پھر قسطنطنیہ میں داخل کر لیا اور اس کے بعد پھر سے ایک بارگی حملہ کیا گیا اس طرح سے چند سالوں میں اللہ رب العالمین نے رومی حکمران حرقل کی مدد کی اور شاہ کسرا پر تاریخی گلبہ عطا کیا جب یہ خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بھی بدر کے میدان میں کفار و مشرقین پر فتح عطا کیا تھا اس طرح سے دونوں فتحیں جمع ہو گئیں اس طرح سے مسلمانوں کو بھی فتح حاصل ہوئی اور ایک خبر بھی آن پڑی کہ اللہ رب العالمین نے رومیوں کو دوبارہ غلبہ عطا کر دیا حاصل کلام یہ ہے کہ مسلمان اس لیے اہل کتاب کی ہمدردی میں تھے کہ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کائنات کی آخری کتاب عطا کی تھی اور کفار و مشرقین اہل فارس کی ہمدردی میں اس لیے تھے کہ وہ دونوں غیر اللہ کے پرستار تھے بلکہ آگ کی پوجہ کرنے والے تھے یہاں پر میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا مسلمانوں کو اتمنان حاصل ہوا اگلی آیتوں میں دنیا داروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا جو لوگ دنیا دار ہیں دنیاوی اعتبار سے تو انہیں بڑی مہارت ہوتی ہے لیکن آخرت سے وہ غافل ہوتے ہیں حسن بسری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ جو دنیا دار ہیں دنیاوی اعتبار سے انہیں اتنی مہارت ہوتی ہے کہ وہ ناکھون پر سکے کو رکھ کر اس کا وزن بھی بتا سکتے ہیں لیکن اگر آخرت سے متعلق ان سے سوال کیا جائے تو وہ لا علم ہوتے ہیں بلکل اسی طرح کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ دنیا دار تو دنیاوی اعتبار سے بڑی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں وہ بلکل لا علم ہوتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو دنیاوی اعتبار سے تو بڑی بڑی ڈگریان بڑے بڑے فنون کے ماہر ہیں لیکن اخراوی اعتبار سے ان کی کوئی دلچشپی نہیں ہے بلکہ ایک صاحب نے مدرسے کے ایک طالب علم کو صحیح بخاری پڑھتا ہوا دیکھا تو تنزیہ دیا دنیا تو ترقی کے منازل تے کر رہی ہیں لیکن آپ میں اور ہم میں یہ فرق ہے آپ نہ تو چاند پر گئے نہ ہی صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی لہو العب میں مشغول افراد آخرت کی تیاری کے بجائے ان لوگوں کو تنز کرتے ہیں جو اپنی آخرت سمارنے کی فکر میں لگے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے ہی دنیا داروں کے بارے میں فرمایا تاریخی اعتبار سے ہلاک ہونے والی قوموں کا متعلعہ کرنا چاہیے کہ آبادی کے لحاظ سے توانائی اور قوت کے اعتبار سے صلاحیت وں کے اعتبار سے ہلاک ہونے والی قومیں ان سے زیادہ مضبوط تھی انہیں کسی کا غررہ ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے ربوبیت کے دلائل پیش کیے اور فرمایا اگر تعریف کا مستحق کوئی ہے تو وہ جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے اور آدم علیہ السلام اور انسانوں کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم انسانی شکل میں ہر طرف پھیلنے لگے تو تمہاری ابتدا ایک مٹی سے ہے اسی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا آپ نے فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضت قبضہ من جميع الارض اللہ رب العالمین نے آدم علیہ صلی اللہ کو اس مٹی سے پیدا کیا جسے اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے لیا تھا فجاء بن آدم على قدر الارض فجاء منہم الابید والاسود اسی وجہ سے انسان کئی طرح کے ہیں شکل صورت کے اعتبار سے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی گندمی ہے مزاج کے اعتبار سے کوئی نرم مزاج ہے کوئی سخت مزاج ہے کوئی ان کے درمیان ہے اسی طرح سے خباست کے اعتبار سے کوئی زیادہ خبیث النفس ہے کوئی پاکیزہ ہے تو جیسی ساری مٹیوں کا خمیر اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں شامل کیا تھا اور یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمائی ہے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے زوجیت کو اپنی نعمت کہا فرمایا فرمان ہے کہ اس کی عظیم نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے اس نے تمہارے لئے جوڑے کا انتظام بھی تم انسانوں میں سے کیا یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے انسانوں کے لئے جوڑے کا انتظام انسانوں میں سے کیا آدم علیہ صلی اللہ وآلہ کے لئے حوہ پیدا کر کے اور تمام مردوں کے لئے ازواج کا انتظام انسانوں میں سے کر کے ناظرین کرام زوجیت سے متعلق اگلی آیتوں میں بہت ساری اہم باتوں کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے چونکہ آج کا ہمارا یہ وقت ختم ہوا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں یہی سے ہم پھر قرآن کریم کا خلاصہ آپ کے روبرو پیش کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ